اسلام علیکم سپرڈنس آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے رییکشن آف فلکین کے تھرڈ پارٹ کو بیسکلی یہ رییکشن کچھ زیادہ تھے اس لیے ہم لوگوں نے ان کو تین پارٹس میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تو آج جو ٹاپنگ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اوکسیڈیشن رییکشن اور اس کے آگے جو ہے اس میں دو قسم کی اوکسیڈیشن تو تھیں جی اڈیشن آف اوکسیڈ جسے ہم بولتے ہیں بیرز رییجنٹ تیسٹ بیرز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہی انتہائی اہم پھر اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کے پاس ہونگی کمبسچن اور اوزونو لائسز یہ بھی جو ہے وہ اوکسیڈیشن رییکشن میں ہی آتے ہیں اوکسیڈیشن رییکشن بیتی کلی ہے ایڈیشن آف اوکسیڈیشن ہی کو بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے آج کا جو لیکشن سے شروع کرتے ہیں اوکسیڈیشن آف اوکسیڈیشن آلکین و Mixed With Oxygen اور Air and Passes Over a Silver Oxide Catalyst At High Temperature Silver Oxide Catalyst ہم نے استعمار کرنا ہے جی High Temperature اور Pressure سے Provide کرنا ہے اور Oxygen یا Air کے ساتھ جب یہ اوکسیڈ کرے گا آلکین تو آپ کے پاس کہتا ہے Add an Atom of Oxygen To форм an Apoxide تو اس آلکین کے اندر ایک Oxygen Add弱 ہو جاتا ہے جسے ہم Apox های ہے یہ Oxygen کا molecule ہے اور اس کے ساتھ 1 over 2 لیکھلی کا مطلب ہی ہے کہ اس لئے سے ایک ایٹم جو ہے اس کا جو ہے وہ بانڈ فارمیشن میں پارٹسپیٹ کرے گا جبکہ یہ جو کیونکہ ہم مولیکیول ائر مولیکیول کی بات کر رہے ہیں تو ائر جو ہوتا ہے وہ او ٹو ہی کی حالت میں اگزسٹ کرتا ہے وہ کبھی بھی او جو ہے وہ سمپر او کی صورت میں اگزسٹ نہیں کرتا آپ کے پاس تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ اکسیجن اسیت بانڈ بنائے گا تو یہ جو کاربن ہیں آپس میں ڈبل بانڈ کو بریک کریں گے اور آپ کے پاس جو ضائع سی بات ہے بھی اس کاربن کے پاس بھی ایک بانڈ کی کمی ہے اور اس کاربن کے پاس بھی تو دونوں اپنی جو ویلنسی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لئے دونوں کمبائن فارم میں جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ بانڈ ہولا لیں گے اور اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایپ آکسائیڈ بات جائے گا یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایتھائلین ایپ آکسائیڈ ایتھائیلین اوکسائیڈ بھی بولتے ہیں یا اسے ہم ایتھائیلین ایپ آکسائیڈ بھی کہتے ہیں تو آپ کے پاس ایپ آکسائیڈ یہ آگے مزید اگر اس کا انڈسٹری لیوز دیکھیں تو یہ گلائکول بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جس طرح اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ہیتھین موجود ہو پروپین بیسیکلی موجود ہے اور اس کے ساتھ اگر اکسیجن کو ریک کروائیں اگر سلور اکسائیڈ کی موجودگی میں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر اور پریشر جو ہے اس کا ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بانڈ اگر یہاں تھی بانڈ بریک ہوگا اور یہ کاربن اور یہ کاربن جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں اکسیلن ساتھ بانڈ بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پروپائلین اکسائیڈ کی ساتھ پالا جاتی ہے ہائیڈر اکسیلیشن میں دیکھتے ہیں بیرز ٹیسٹ آجاتا ہے سب سے پہلے تو ہائیڈر اکسیلیشن کیا ہوتی ہے ایڈیشن آف ہائیڈر اکسائیڈ گروپ جس رہا ہم لوگ لاسٹ لیکشن میں پڑھ رہے تھے ابھی مطلب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایڈیشن آف اکسیجن تو اس میں صرف اکسیجن کو ایڈ کیا اب یہاں پہ ہائیڈر اکسائیڈ آئین کو ایڈ ہم لوگوں نے کرنا ہے ہائیڈر اکسیلیشن آکرز ان الکین آرٹریٹڈ ڈوید امیل اکسی ڈائیڈ آئیڈ ایڈ کے ایمین ایڈ اکسیلیشن کو ہم ڈائیڈ اکسیلیشن کے ساتھ ڈزیر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہائیڈر اکسیلیشن کامل ہوتا ہے اور اسے بیرز ٹی ایڈ جیت بھی بولا جاتا ہے جو کی ایمین ایڈ اکسیلیشن ہوتا ہے ایک ہین نے آپ کے پاس وارٹر کی موجودتی میں can amanofor بھی دیکھ forget water dilute کر رہا طے ہیں can amanofor اس کے bers کے reagent کو تو کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو hydroxide states یہ جو water ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ hydrogen اور hydroxide کے ملنے سے بنتا ہے یہ hydrogen اور hydroxide کے ملنے سے بنتا ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کے پاس آپ دیکھیں کہ یہ جو hydroxide ہے یہ hydroxide کیونکہ چار ہیں یہ ایک کے بعد جو پٹاشیم ہے ایک رمینیک ہائیڈر ایکтак say'd ر blasting dot words . کمبسٹر ری ایکشن کے کرے گے تو الگین برن مللال ہو نور عچ بہت ہی شوق بارکار کیسام کا شولہ بانتا ہے بتائم ٹر ادھ تر لای ایکر اکسیجن کے ساتھ دیکھ بناتا ہے اور اکسیجن کے ساتھ اینگر یہ ایر اور خیلال Lord اینگر یہ اے ار اور اکسیجن کے ساتھ دیکھ کرتا ہے تو کافی ایز معلتو ہے اکسیجن کے ساتھ تو اس موز بناتا ہے انہی ایفافی طرف کو لفائٹ تھی ریع کردہ ہے اوکسیجن کے موجود ہے انہی اکسیجن کے ساتھ حر déplق ہے ایچھت ہے جنہی خانوج پاندہ ہی سے ایسیس는 ایسیس tortoise ریعکشن یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ شندت کے ساتھ الکین کے ساتھ ریکھ کرتی ہے اور آپ کے پاس وہ کہتا ہے to form an unstable molozoid which re-reaching spontaneously to form an oxide اور جو مولوزنوائد ہے یہ آپ کے پاس spontaneously ان کے خود با خود جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو ریچ کرے گا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ oxide بنا دے گا تو ہم دیکھنے جی الکین ہے اور الکین جو ہے آپ کے پاس جب اس کے ساتھ اودون جو ہے اودونی ذرہ الوٹروپی فارم اکسیجن as well تو کیا ہو رہا ہے کہ تین اکسیجن جو ہیں یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ریکھ کریں گے بانڈ کے بریک ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ کاربن اور یہ کاربن جو ہے سب سے پہلے ایک اکسیجن کے ساتھ اس طرح سے ریکھ کریں گے اور جو تیسری اکسیجن بنے گی اس کے ساتھ جو ہیں یہ اس طرح سے بانڈ بنائے گا اس کیاں یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا پھر یہ آپ کو مولوزنوائد جو ہے یہ unstable ہے ریہ رینج کریں گے اب یہ ریہ رینج کرنے پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اکسیجن ہے یہ نقشے کی طرف ہے یہ آپ کے پاس اوپر کی طرف جا کے ان دو اکسیجن کی ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس اوزنوائیڈ بن جاتا ہے جو ہماری پروڈکٹ ہے اب وہ کہتا ہے اوزنوائیڈز آر انسٹیبل انہار ریڈیوز بای تریٹنگ بھی زنک اینڈ وارٹر اینڈ فورمہ کاربنائل کمپاؤنڈ اگر یہ وارٹر اور زنک کے ساتھ ان کو ہم ریڈ کروائیں تو یہ کاربنائل کمپاؤنڈ بناتے ہیں کس طرح سے وہ کہتا ہے جی اوزنوائیڈ کا پانی کے ساتھ ریکشن پیوار ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایچ ڈو اور او ڈو آپ کے پاس یہ بنے گا تو سب سے پہلے تو یہ ایچ ڈو اور یہ او ڈو آپ کے پاس سیپرڈ او ڈو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو یہ کاربن ہے اور ایک یہ کاربن ہے تو دو کاربن دو ہائیڈروجن دو ہائیڈروجن کہا سائے گی بسیقلی آپ کے پاس بن رہا ہے نا دو ٹو ایچ سی ایچ او ڈبل بانڈ او یہ فامل ڈی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یوں میلکھیں آپ لوگوں نے اس کو جنرل ہی ہم لوگوں نے یوں پڑھ رکھا ہے یعنی کہ اس کے اندر اکسیجن جو ہے وہ اپورڈ ڈائریکشن بڑھ کر یہاں پہ آپ کے پاس سائیڈ بھی ميلکھا ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا یہی آپ کے پاس سو آمر دی ہائیڈ Mine کا جو ہے وہ سام fearmula ہے اب آپ کے پاس یہ دو بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب دو بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی پاس کہ دو اور دو چار ہائیڈروجن ہیں دو کاربن ہیں دو اوکسیجن ہیں تو یہ دو كاربن تو موجود ہیں اور دو ہائیڈروجن موجود ہیںption دو ہائیڈروجن جو ہے وہ یہاں سے آتی ہیں آپ کے پاس اور ایک اوکسیجن موجود ہے تو دوسرا اوکسیجن آپ کے پاس یہاں سے آتا ہے اور یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے اس طرح سے فارمیڈلی ہائیٹ اسی طرح آپ کے پاس وہ کہتا ہے یہ جو آپ کے پاس ہائیڈروجن پار اوکسائیڈ بنتا ہے یہ آپ کے پاس دنگ کے ساتھ ریکشن کروا کے دنگ اوکسائیڈ بناتا ہے اور وارٹر بناتا ہے یہ بسیکل آپ کے پاس جو اوقار بنائل کرتا ہوں دوسروں انڈیا ہے آج کا لیکچر تھا آئی ہوب آپ کو سمجھا گیا ہو اگر جسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے ریگارڈنگ اس لیکچر تو آپ موچ سکتے ہیں جب تک اپنا فیان رکھیں اللہ حافظ